سب سے پہلے چیز حیاء مسلمان کی صفت ہے حیاء اور شرم ایک مسلمان کی صفت ہے یاد رکھی اور صرف ایسی صفت نہیں ہے کہ جو کبھی کبھار اس کو کام آئیں گی یہ ایک دائمی صفت ہے جس کو مسلمان ہر بار یاد رکھتا ہے حیاء اور شرم مسلمان کی صفت ہے اور بے حائی اور بے شرمی یہ اچھی صفت نہیں ہے اور مومن اس سے بچنے کی مکمل اپنے زندگی میں ہر شعبے میں کوشش کرتا ہے کہ وہ بے حائی سے بچیں اس لیے کہ حیاء ایمان سے تعلق رکھتی ہے حیاء زندگی کے درستگی کے لیے ضروری ہے یاد رکھی تو اس کا تعلق چونکہ ایمان سے اور مومن چاہتا ہے کہ وہ با ایمان ہوں اس کے ایمان میں کوئی کمی نہ آئے تو اسی طرح اگر کوئی مومن با ایمان ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ با حیاء بھی اسی کے ساتھ ہوں گا تب ہی وہ با ایمان بھی رہیں گا اور جب حیاء ہوں گی تو ایمان بھی انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم درست ہوں گا اور جب حیاء ہوں گی تو باقی عمال بھی انسان کے جو ہے وہ درست ہوتے ہیں آئیے اس کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کو یوں بیان کیا اور حدیث کے الفاظ یہ متفقہ علیہ صحیح بقاری اور صحیح مسلم کی روایتیں آپ فرماتے اور کہتے ہیں ایمان کے ستر یا ساٹھ سے زیادہ شاقے ہیں برانچے سے دپارٹمنٹس ہے سیکشنز ہے تمقہ ہے مطلب ایمان جو ہے اس کی ساتھ یا ستر شاقے ہیں اور جس میں سے آپ فرماتے ہیں سب سے افضل شاق ہے لا الہ الا اللہ سب سے افضل شاق ہے کہ انسان اس کی گواہی دے کہ ایک حق اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جھکنے کے لائق نہیں بندگی کے لائق نہیں یہ سب سے افضل شاق ہیں اور پھر آپ فرماتے اور کہتے ہیں اس کی کم تر شاق سب سے نیچے والی شاق یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو بازو کرنا اس کی سب سے افضل شاق لا الہ الا اللہ سب سے آخر شاق سب سے نجلی سب سے چھوٹی ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو بازو کرنا اور پھر آپ نے فرمایا اور کہا اور حیابی ایمان کا ایک حصہ ہے اور حیابی ایمان کا ایک حصہ ہے تو اس حدیث میں دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاب کس طرح سے حالانکہ ساٹھ سے زیادہ ستر تک کہ ایک روایت کہنا ستر کے الفاظ بھی ستر تک شاقے ہیں ان شاقوں میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ سب سے نیچی والی شاق جو راستے تکلیف دے چیز کو اٹھانا اور حیابی ایمان کا ایک حصہ ہے دیکھیں پھر حالانکہ ستر شاقے ہیں لیکن ان شاقوں میں سے سب سے اول سب سے آخر اور حیاب کا تذکر آگیا اس کے ساتھ کتنی اہم میں نہ ہیا مطلب یہ بہت اہم شاق ہے بہت اہم حصہ ایمان کا حیابی یاد رکھی اور بیائی بہت مضمت کی چیزیں یاد رکھی بہت بری چیز تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اس حدیث کے اندر اور جو غور کرنے کے ایک بات ہے وہ یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کے لئے تھوڑا سمجھ اور آخر پکڑنے کی ضرورت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق عمل سے نہیں ہے ایمان ہے ایک ایسے چیز ہے کہ انسان ایمان لالے اور بس اس کے لئے پھر کافی ہے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ایمان کی بیان کرتے ہیں اس کی افضل شاق لا الہ الا اللہ بتاتے ہیں سب سے چھوڑی شاق راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا آئیے عمل اس کے اندر تو عمل تو ایمان کا حصہ ہی ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی انسان عمل کرے ایمان والا ہو اور جو ہے وہ اس کو جو عمل نہ کرتا ہو اس کے مطابق اس لئے کہ اس حدیث میں دیکھیں آپ کی اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا تذکرہ کیا کہ یہاں ایمان کا تذکرہ ہوا افضل شاق کا تذکرہ ہوا اور اس کی نشلی شاق کا تذکرہ ہوا سب سے چھوٹے حصے کا تذکرہ ہوا آخری شاق کا تذکرہ ہوا اور وہ آخری شاقے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا تو یہ تو عمل ہے تو ایمان میں خد با خد عمل شامل ہے یہ وہ لوگوں کے لئے دلیل ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں ایمان بس ایمان ہے ایمان لانا کافی عامال کی ضرورت نہیں یہاں راستے کی چیز کو ہٹانا اگر ایمان کا حصہ ہے تو دیگر اور کتنی باتیں جو بیچ میں گزر رہی ہوں گی جس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی وہ بھی اس میں شامل اندازہ نہ گا لیجی جب راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا ایمان کا حصہ ہے تو پھر دیگر عامال جن کو فرائض میں گنا گیا دیگر باتیں جن کے اہمیے بتائے گی وہ کیسے نہیں ہو سکتی تو ایمان کے اندر خود بخود عمل شامل ہوتا یاد رکھی شامل ہوتا لیکن عمل کے اندر ایمان کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے اس لئے کہ بہت سارے لوگ جو ایمان والے مسلمان نہیں ہوتے بہت سارے عامال کرتے ہیں لیکن وہ خابل خبول نہیں لیکن مومن کی صفت خصوصیت ہی ہے وہ صحیح ایمان اور عقیدے کے ساتھ پھر عامال کرتا ہے تو بہر یاد اس حدیث میں بھی حیاء کا تذکرہ دیکھی خاص طور سے الگ کیا گیا اب آئیے حیاء کی اہمیت کیا ہے